بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مکس سبزی کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں جس میں ہم آلو، مطر اور گاجر کا استعمال کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ سبزی بنتی ہے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے ایک کڑھائی جس میں آپ نے ہاف کپ آئل کا ایڈ کرنا ہے میں ہاف کپ ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ایڈ کر سکتے ہیں جھٹ پٹ بنتی ہے یہ مکس سبزی سردیوں میں جو فریش ویجیٹیبلز ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں آپ یہ بنائیں گے بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ پسند کی جانے والی ریسپی ہے یہ اس میں میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز لے کے جس کو میں نے آملیٹ کٹ والے جس طرح ہم کٹتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے پیاز کو یہاں پہ ہم نے براؤن نہیں کرنا ہلکہ سا ہی اس پہ براؤن کلر آنا شروع ہوگا تو اس میں ہم دوسرے مسالے ایٹ کر دیں گے لائک دس، بس اس طرح کا آپ کا پیاز کا جو ہے کلر ہونا چاہیے تو اب آپ اس میں دوسری چیزیں شامل کر لیں پیاز کو زیادہ براؤن کریں گے تو آپ کا سالن کا کلر خراب ہو سکتا ہے اور سالن کا کلر یہ خراب ہو جائے گا تو پھر آپ کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں لگے گا اسی سٹیج پہ آپ اس میں دو کھانے کے چمچ جو ہے ادرک لہسن کا پیس شامل کر دیں میرے پاس کیوبز میں بنا ہوا ہے آپ کے پاس فریش ہو آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں آئل میں ہلکا سا پکاؤں گی تو یہ ڈیزولف ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ ادرک لہسن جو ہے ہمارا ڈیزولف ہو گیا ہے تو اب میں اس میں اور مسالے شامل کروں گی تین چائے کے چمچ اس میں میں سرفمش پاورڈر کے شامل کر رہی ہوں تقریباً ہاف کے جی کے قریب جو ہے ہماری وہ تھی سبزیاں تینوں میں لاکے تو میں اس میں تین چائے کے چمچ سرفمش کے پاورڈر کے شامل کر کے اس کو اچھے سے تیل میں اور پیاس کے ساتھ ملا کے پکاؤں گی تاکہ اچھے سے اس کی سمیل وغیرہ جو بھی ہو وہ ختم ہو جائے سرفمش کو ڈال کے ہمیں اچھے سے بھنائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ضرورت پڑے تو اس میں پانی بھی شامل کر دیجئے گا تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور پک جائے اور اس کی جو بھی سمیل وغیرہ ہو وہ ختم ہو جائے یہ بھناوس آلن ہے تو آپ نے اس کی جو ہے بہت اچھے سے اس کی بھنائی پروپر کرنی ہے اور جب تک اس کی بھنائی پروپر نہیں ہوگی تو اس کا ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا اب میں اس میں شامل کر دوں گی ایک پنچ کے قریب جو ہے حلدی حلدی پارڈر کا شامل کرنا ہے حلدی اس میں تھوڑی کم ہی جاتی ہے اگر زیادہ ڈالیں گے تو ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا اور کلر بھی خراب ہو جائے گا ایک چائے کا چمچ یہاں پہ میں کٹیوی لال مرچوں کا شامل کر دوں گی یہ ضرور ڈالیے گا اس سے اچھا فلیور آئے گا اور آپ کی جو سبزی ہے مکس وہ چٹ پٹی بنے گی مزے دار بنے گی تھوڑا تھوڑا میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ ہمارا جو سالن ہے وہ نیچے سے داگ نہ لگے اور اچھے سے بھنائی بھی ہوتی رہے پانی آپ اپنے ضرورت کے مطابق ڈال دیجئے گا آدھا کلو ٹیمارٹر تھے میرے پاس جن کو میں نے ایک ٹیمارٹر کو چار پیسز میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور میں اس کو اس میں شامل کر دوں گی پیاس ٹیمارٹر اور مسالوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بھنائی کر کے پکانا ہے اب اگر ہم نے اس میں ٹیمارٹر ڈالے ہیں تو اس میں ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پیش آئی گی کیونکہ ٹیمارٹروں کا بہت زیادہ پانی جو ہے وہ خود سے ہی ٹیمارٹر اپنے پانی میں ہی گل جاتے ہیں یہاں میں اس کو ڈڈ لگا کے رکھ دوں گی یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے آلو، گاجر اور مطر جو ہیں کو فرائے کر کے رکھ لیا ہے تقریباً میرے پاس ٹو ہنڈڈ گرامز آلو ہیں اور ٹو ہنڈڈ گرامز مطر ہیں اور ہنڈڈ گرام میں نے جو ہے وہ لی ہے گاجر مطر کی اور آلو کی کونٹیٹی برابر ہے اور گاجر تھوڑی سی ہم نے کم رکھی ہے اور ان سب کو میں نے جو ہے اچھے سے فرائے کر لیا ہے یہ فرائے ضرور کر لیجئے گا اس سے اس کا کلر سیل ہو جائے گا اور زائے کا مکس سبزی میں اس کا بہت اچھا آئے گا تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دس منٹ ہو گئے تھے تو ہمارے جو ٹیمارٹر تھے وہ اچھے سے اس طریقے سے سوفٹ ہو گئے تھے اب یہ آپ کو میں دکھاؤں گی چمچ میں لے کے کہ یہاں پہ ہمارے ٹیمارٹر اور پیاز آپ کو میں دکھاتی ہوں بلکل ثابت ثابت نظر آ رہے ہیں تو ثابت ثابت جب تک نظر آئے گا تو سالن آپ کا جو ہے بہت ہی زیادہ رف بنے گا بہت ہی اس کا ٹیسٹ ریولپ نہیں ہوگا تو آپ نے جو ہے اس کی بھنائی بہت پرفیکٹشن کے ساتھ کرنی ہے اور بہت پرفیکٹلی کرنی ہے یہ دیکھئے ابھی کس طریقے کا ٹیکچر ہے بلکل جو ہے ٹیمارٹر الگ الگ گر سے رہے ہیں اور بھنائی نہیں ہوئی ہوئی ابھی اس کی ابھی صرف اس کا ٹیمارٹروں کا پانی نکلا ہے جس میں یہ خودی سوفٹ ہوئے ہیں میں اس کو بھنائی کروں گی اور اس کی بھنائی میں نے تقریباً دس منٹ کی تھی اور اس کو میں نے اچھے سے سب میں مکس کر لیا تھا اب دیکھیں پیاز اور ہمارے جو ٹیمارٹر ہیں وہ اچھے سے ایک دوسرے میں مکس ہو گئے ہیں اور اچھی سی بھنائی ہو گئی ہے وائل بھی ہمارا جو ہے اوپر کی طرف آ چکا ہے تو اس طریقے کی پرفیکٹ بھنائی آپ نے کرنی ہے جل بازی نہیں کرنی بھنائی بہت اچھے سے کرنی ہے تو اس اسٹیش میں میں ہماری جو فرائی ہوئی سبزیاں تھیں وہ میں شامل کر دوں گی سبزیوں کو فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مکس سبزی وغیرہ یا جو بھی آپ بناتے ہیں وہ بہت اچھی بنتی ہے بہت ہی زیادہ ان کے کلر بھی بلکل جس سبزی کا جو کلر ہوتا ہے وہی کلر نظر آتا ہے اور فلیور بھی بہت اچھا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ اس طریقے سے ضرور بنایئے گا اور اب میں اس میں ایک چائے کا چمچ اور تھوڑا سا بس ایک پنچ کے قریب تھوڑا سا میں اس میں نمک شامل کر لوں گی تقریباً سوہ چائے کا چمچ کے قریب اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالے کے ساتھ تاکہ حلدی مرچی وغیرہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ساری سبزی میں اچھے سے کوٹ ہو جائے اور ٹیسٹ اندر تک آ جائے یہاں پہ میں اس کو روٹی کے ساتھ سرف کروں گی تو اس کو میں جو ہے بہت زیادہ اس میں پانی نہیں شامل کروں گی تھوڑی سی بھونیوی رکھنی ہے ہم نے یہ سبزی اور اس کا ذائقہ بھی اسی میں ہے بلکل آدھا گلاس میں اس میں پانی کا شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اگر پانی زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کو چاولوں کے ساتھ سرف کر رہے ہیں تو تھوڑا پانی کی کانٹریٹی کو بڑھا دیں تو آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ پہ میں اس کو ہلکی آج پہ دم پہ رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد جو ہے ہماری یہ مکس سبزی تیار ہے اس کو میں ہری مرچ کے ساتھ گارنش کر لوں گی آپ چاہیں تو ہری مرچ آپ اپنے حساب سے بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ فائنل لوگ کی ہمارا سبزی کا اس طریقے کا تھا آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ نے پسند کری ہوگی نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی